مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے اس طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی دنیا میں تین خوبصورت ترین جگہیں کھانا کعبہ روزہ رسول ماں کی گود وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے کچھ اس کی مزاج میں ہوتی ہے ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا خودینا نہیں ہوتا اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا بھالے دیر سے ملے تم کو پر اللہ بہترین سے نوازنے کا یقین رکھو مجھے کن فیا کن کے نام سے عشق ہے ساری باتیں اسی نکتے پر آ کر رک جاتی ہے جب اللہ کہتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے گھر سے بہت جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے حضرت علی نے فرمایا جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہمارے زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے دعا کے دوران ان آنکھوں کا بھر آنا قبولت کے سب سے بڑی دلیل ہے تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو مرد اگر ذہن کا پکہ ہو اور عورت کے زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے تو پھر ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان ہیں جب کن سے فیاکن کی لڑی ملتی ہے فیلمہوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے ایک سجدہ اور چند آسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے جو لڑکی گھر میں پہننے والے عام سے جوتے کے لیے ایک سو آسی ڈکری میں پورا بازار کنگال سکتی ہے وہ اگر تمہیں اپنے زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ دو منٹ میں کر لیتی ہے تو اس کے فیصلے کو معمولی مت سمجھنا الحمدللہ کہنے کی عادل ڈال نے اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے کیا تم اس عورت کا دکھ سمجھتے ہو جس کے ہاتھوں پہ محبت کے نام کی مہدی لگی ہو اور وہ مہدی کا رنگ نکلنے سے پہلے ہی اسے محبت میں طلق دے دی گئی ہو گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی قلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے قرآن کہتا ہے اور جلدی ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے سورہ یوسف مثال ہے وہ آزماتہ اسی چیز سے ہے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز سے ملنے کی طرف تمہیں اپنے خدا سے ملا دے موسیقی